لاکھوں لاکھوں کی سنکھیں میں لوگ پہنچے تھے بائن پھولن دیوی جی کو جیل سے رجا کرانے کے لئے لیکن اس سمائے کے مکھ منتری ماننے ملائم سن یاد ہو جنہیں اس کا کریڈٹ لیا کیونکہ وہ مکھ منتری تھے لیکن سخت بات یہ ہے میرے مطروں جو مجھے جان کر رہے ہیں بائن پھولن دیوی کو جیل سے نکالنے کا سرے یادی کوئی کو جاتا ہے تو اس دیش کے مانوار کانسی رام جو بہجان سماج کے لیڈر ہوا کرتے تھے یہ سرے ان کو جاتا ہے انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ پھولن دیوی کو نکالو اور نکاہ کل کے دلتوں کے بیچ میں پچھڑوں کے بیچ میں گریبوں کے بیچ میں اسے مسیحہ کے روپے پرستیت کرو اب ان کے اوپر بم چلا تھا میں نے ان کو تیور کو دیکھا تھا میرے مطروں میں ان کی گاڑی میں بیٹھا تھا اور جب حال میں وہ گئیں تو انہوں نے سبھی کو کھڑا کرا اور سبھی سے باری باری سبھی کا نام پوچھا اور کچھ اب بتاؤ تم لوگ کہاں سے آئے ہو سارے لوگوں نے بتایا میں نے بھی اپنا پرچے دیا اس چیم نے سب سے لنبا لڑکا مہی تھا پرسنالٹی بھی میری ٹھیک تھی بائن پھولن دیوی نے کہا اس لڑکیوں کا میری گاڑی پہ بیٹھال دو میں چنبیت رہ گیا جب میں گیا بہن پھولن دیوی کپڑا پہن رہی تھی اپنا ریوالور وہ ٹانگ رہی تھی اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم کونسی پسٹل سے گولی چلا لیتے ہو میرے پہر کاپ نہیں لگے تھے میرے ساتھیوں کیونکہ میں اس محول میں کبھی پلا نہیں تھا بہن پھولن دیوی کا جنم دن منا کر کے اس پردیش کو ہی نہیں اس دیش کو ہی نہیں اس دیش کے دبے کچلے لوگ کو یہ سندیش دیا ہے اور دینے کا کام کیا ہے کہ یہ بھی ہم کسی کا صحیح دیویس منا سکتے ہیں اور بڑے بڑے نیتاؤں کا بڑے بڑے مہاپورسوں کا جنم دن بھی منایا جاتا ہے ان کا مران دن بھی منایا جاتا ہے تو ہمیں بھی اس ناری کا سمبان کرتے ہوئے اس کے جنم کا بھی اسپنا کرنا چاہیے اور جب اس کے جنم کا اسپنا ہوتا ہے تو نشیت ہی اس کی پوڑھیوں کا جو ہے گھڑگان ہوتا ہے اور اس کی گھڑنا کی جاتی ہے آج اوسر ہے بہین پھولن پھولن دیوی جی کے کرپتیوں کو یاد کرنے کا ان کے پیڑیوں کو نمن کرنے کا میرے مطروں ہمارے دیش کے پڑھان منتری ادائنی نریندر موضی صاحب گلہ پھاڑ پھاڑ کر کے یہ چلاتے ہیں میلہ سسکتی قرار کی بات کرتے ہیں میلہوں کے سمبان کی بات کرتے ہیں ملہوں کے اتھان کی بات کرتے ہیں میرے مطروں لیکن اس منجھ کے مادیم سے مجھے کائنے میں تنی بھی گریج نہیں ہیں جو بھیکتی اپنی مہیلہ کا سمبان نہیں کرتا اپنی پتلی کا سمبان نہیں کر سکتا وہ ہندوستان کی مہیلہوں کا کیا سمبان کرے گا یہ بڑے دربا کی بات ہے میرے مطروں آج اس پڑیس کا نیترد کرنے والا مہیلہ کے پیڑا سے دور ہے مہیلہ کی یو سکتاؤں سے دور ہے اسے یہ نہیں پتا ہے کہ مہیلہ کی ضرورت کیا ہوتی ہے اس دنس کے پردھان منتری اس مہیلہ کے بارے میں کیا جانے گا جس نے اپنے مہیلہ پتنی کا بیوہ ہوتے ہی پریتیاک کر دیا ہو میرے مطروں یہاں پر اپستیت یہاں پر اپستیت بدجیوی تب کا بیٹھا ہوا ہے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں بیرانگنا پھولن دیوی یہ ستھے کی ایک گریب ورگ میں پیدا ہوئی تھی میں جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ماتا کالی کی تصویریں جس کا اسمان آپ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ انیاء اتیاچار اور دوراچار ہی ہوا تھا جب انہوں نے نہ سنگھار کرنے کا کام کیا تھا پھولن دیوی کے ساتھ بھی اسی طریقے کا اتیاچار انیاء چاہر اور دوراچار ہوا تھا جس کی پڑھنیتی رہی ایک کئیس سے کئیس بائیس بائیس لوگوں کو نیائے نہ ملنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا مانی سربوچی نیالے نے بھی ابھی پندرہ بیس دن پہلے ایک مہنے پہلے ججمنٹ آیا تھا یہ فیصلہ سنایا ہے کہ یہ ہمارے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے اور اپنی سرچہ میں ہم اس کے اوپر گولی چلاتے ہیں اور ہتیا کر دیتے ہیں تو وہ کوئی پاپ نہیں ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے میرے ساتھیوں تو پھولنگ دیوی نے اپنی آدم رکھشہ میں اپنی سنبھال کے لیے اگر انہیں نے گولیاں چلائی تو میرے کہاں سے یہ کوئی اپرات نہیں ہے میرے ساتھیوں پھولنگ دیوی کے اوپر ایک بھی ڈکائتی کا مقدمہ نہیں ہے لیکن اس دیش کے میڈیا نے جو اس دیش کا چوتھا استمبھ انہوں نے اسے ڈکائت کا نام دے دیا ساتھیوں کالی جی کے گلے میں آپ دیکھئے ایک کئی ساتھا تائیوں کا ایک کئی سراج کسوں کا جو دھرم سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے ان کے گلے میں دیکھئے جو نرمون نے لٹکے ہوئے ہیں وہ ایک کئی سی ہیں اور بھین پھولنگ دیوی نے بھی ایک کئی س لوگ کا ہی گردن کٹنے کا کام کیا تھا میرے ساتھیوں آج انہیں آتا تائی کہا جاتا ہے انہوں ڈکائت کہا جاتا ہے انہیں اپرادی کہا جاتا ہے یہ کمیاں کس کی ہے یہ کمیاں نشیتی ہم جس سماج سے آتے ہیں جس سماج میں اس نے جل ملیا تھا اس سماج کا سرپرتم دوست ہے کہ وہ اپنے نیتا کا اپنے بہن کا اپنے سماج کا رچھا نہیں کر سکا اس کی لڑائی نہیں لڑ سکا میں کوٹی کوٹی دھنیمات دیتا ہوں آدھانڈی کسیب صاحب کو جنہوں نے اتنے بڑے بہنر کے نیچے بہن پھولن دیوی کو اس مرن کرنے کا کام کیا ہے لیکن پیڑا اس بات کی ہے کہ ہمارے سماج کے تمام بڑے بڑے لیڈر جاتا کی راج نیت کرنے والے ارچھن کی راج نیت کرنے والے ان لوگوں نے جاتا کی بات کی پھولن دیوی کی بات کی پھولن دیوی کی پتیمہ کو اپنے گردن میں ڈال کر کے گمائیا اس کا فائدہ لیا اور جب وہ اچھ پدست ہوئے ممبر آپ آزی ایمنٹ ہوئے منتری ہوئے منسٹر ہوئے تو اس بہن پھولن دیوی کا اس مرن کرنا لوگ بھول جاتے ہیں میرے ساتھیوں کسی بھی راج نیت کرنے والے آج دس اگرس کا دن ہے ادھر نکسیب صاحب نے اتنے بڑے بائنر کے نیچے بائن پھولن دیوی کو لانے کا کام کیا اس لئے وہ دھنوات کے پاتر ہیں بدائی کے پاتر ہیں لیکن اس سماج کے گنگی پھولنے لوگ جو اپنے نیتا کے سممان میں اپنے بہن کے سممان میں آج اس کارکرام اس تلتہ ہو اپتیس نہیں ہو پائے یہ بہت ہی نندنی ہے یہ دکھ کا بھی سہ ہے اور یہی کاران ہے کہ ہندوستان کے جتنے بھی سیاست دان ہے انہوں نے اس بھر کو تول لیا ہے ان کی کمجوریوں کو ناپ لیا ہے اور وہاں ان کا اس طریقے سے پریوک کیا جاتا ہے میرے مطروں مجھے کہنے میں تنہی بھی گریج نہیں ہے کہ جس طریقے سے لوگ کنڈوم کا پریوک کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے اس دیس میں اس پردیس میں نسات کسیب کے وٹ بین ماجی مجوار جاتی کا لوگوں کا پریوک کر کے چھوڑ دیتے ہیں آج موجن مکتی پارٹی نے نسات سماس کی بیٹی کا سمبان کرنے کا کام کیوں کیا ہے میرے ساتھیوں آدھانی کسیب صاحب مد پٹے سے چل کر یہاں آئے ہیں کہیں ہیں کہیں انہیں بھی پیڑا ہے سماج کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں جس سماج کے لئے آئیے باتھام آئیے سکاٹمی کا انہوں نے نرمار کیا وہ نشجہ ہی سفلتا کی اور لے جاتا ہے لیکن ہم جس برگ سے جاتے ہیں ہم جس سماس سے جاتے ہیں وہاں صرف اور صرف فائدے کی امیت کرتا ہے اور جب تک یہ سماس سوتا رہے گا جانے کتنے پھولن دیوی کا سوسڑ ہوگا جانے کتنے پھولن دیوی کا ہتیا ہوگا جانے کتنے بہوچن سماج کے لوگوں کی ہتیا ہوگی اور یہ سرکاریں اگڑوں کے نام پر پچھوڑوں کے نام پر دلیتوں کے نام پر سوڑڑوں کے نام پر سوسڑ کرتی رہے گی آج ڈیوائیڈن رول کے تحت دیش کی سرکاریں مانی سنچالک مہتر سماح ہے نہیں آج اس دیش میں ڈیوائیڈن رول کی تحت سرکاروں نے ایک نیا ٹریڈ لا دیا ہے نیا ٹریڈ یہ ہے جب اس دیش کا نوجوان اپنے حق اور رکوت کی لڑائی کے لیے انگڑائی لے گا تو سرکار اس اندولن کو کئی سے سماپت کرائے اس کی رنڈی طے کرتی ہے اور اس کے اوپر مقدمے تو پنجی کی کراتی ہے لیکن ہندو مسلمان کا نعرہ دے کر کے دیش میں انواد پھیلا کر کے ان نوجوانوں کے اندولن کو سماپت کرنے کا کام کرتی ہے اور ہم جیسے لوگ اس دیش کا پڑھا لکھا ہے بدجی ویور اس چیز کو ماننے کے لیے بیوست ہے کہ نہیں جو یہ بیوستہ دی گئی ہے یہ بچے انیائے کر رہے ہیں اتیار چار کر رہے ہیں انہیں سرکاری پرپرٹی کو نہیں جلانا چاہیے آج اس دیش کا نوجوان تھگا محسوس کر رہا ہے دیش کی مہلائیں جب انگڑائی لیتی ہیں اپنے حق اور رکوت کی بات کرتی ہیں تو انہیں ڈیوائیڈل رول کے تحت کوئی نہ کوئی مددہ ان کے سامنے چھوڑ دی جاتا ہے اور وہ اس نے بہنس میں پڑھ جاتی ہیں آج اس دیش میں گئی سلنڈر کا دام چار سو سے چودہ سو پہنچ گیا یہی جب چار سارے چار سو کا گئی سلنڈر ہوا کرتا تھا اس دیش کی ایک کائیبینٹ میریسٹر مہیلہ کائیبینٹ میریسٹر سلنڈر لے کے گھومہ کرتی تھی آج انہیں مہنگائی نہیں دکھ رہا ہے ہمارے دیش کی مہلہیں سانت ہیں وہ آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں کہ آج انہیں مہنگائی نہیں دکھائی پڑ رہا ہے اس دیش کا نوجوان سانت ہے کہ آج انہیں سو سڑ نہیں ہو رہا ہے اس دیش میں ساری کی ساری چیزیں پرائیبیٹ سن ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے میں اپنی باردیوں کو محرام دیتے ہوئے آج یہ اوسر بہین بھولن دیوی کے نمن کا ہے بہین بھولن دیوی کے چلیتروں کا ہے ان کی گردان کا ہے ان کو یاد کرنے کا دن ہے میرے مطروں لوگ کہتے ہیں کہ بہین بھولن دیوی کو سماجوادی پارٹی کے راشتری ادیش مانی ملائم سنگھ یاد ہو جنہیں جیل سے نکالنے کا کام کیا تھا میرے مطروں میں گواہ ہوں اس بات کا وہ تاریخ تو مجھے یاد نہیں ہے میں اس سمائے اپنے کالیج کا یونین کا پرسیڈن ڈگا کرتا تھا اسی لکھناؤں میں بہت بڑی جن سبا ہوئی تھی مانی بابو منوہر لال نسات جی کان پر والے انہوں نے اس سبا کو بلائی تھی لاکھوں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے تھے بہین بھولن دیوی جی کو جیل سے رجا کرانے کے لئے لیکن اس سمائے کے مکھ منتری مانے مولائیم سنگی یاد ہو جنہے اس کا کریڈٹ لیا کیونکہ وہ مکھ منتری تھے لیکن ست بات یہ ہے میرے مطروں جو مجھے جانکاری ہے بہین بھولن دیوی کو جیل سے نکالنے کا سرے یادی کوئی کو جاتا ہے تو اس دیل کے مانوہر کانسی رام جو پہجن سماز کے لیڈر ہوا کرتے تھے یہ سرے ان کو جاتا ہے انہوں نے اس بات کو کہا تھا کی بھولن دیوی کو نکالو اور نکال کل کے دلتوں کے بیچ میں پچھڑوں کے بیچ میں گریبوں کے بیچ میں اسے مسیحہ کے روپے پرستط کرو اور ہماری سرکار بنے گی بھولن دیوی جی کو نکالا گیا نکالنے کے بعد اسے بسیش لوگوں نے اپنے پارٹی میں قائد کر کے رکھ لیا اور قائد کرنے کے بعد ان سے صرف اور صرف چناؤی پرچار کرائے جاتا تھا میمبرہ پارلی ایمنٹ بنایا گیا تھا لیکن ان سے صرف اور صرف چناؤ پرچار کرائے جاتا تھا اور باقی کچھ نہیں کرائے جاتا تھا میں ساکچی ہوں میرے مطروں میرچاپور سے جب وہ چناؤ لڑنا ہی تھی میں اس سمائے چھتر پنچائی سنگ چاکا کا دیکش بن چکا تھا میں بھی ان کے چناؤ پرچار میں گیا تھا جب ان کے اوپر بم چلا تھا میں نے ان کو تیور کو دیکھا تھا میرے مطروں میں ان کی گاڑی میں بیٹھا تھا اس سمائے کے جلات دیکش پلاوات سری پھول چندی ساتھ جی ہوا کرتے تھے اٹینٹمٹ میں فون وہاں سے آتا ہے کہ بہن جی کے اوپر بم چل گیا ہے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو لے کر کی لاہواز سے آئیے یہاں سے تین مارسل لوگ بھر کر کے ہم لوگ گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد جلات دیکش نے کسی سے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو پوری تیاری کے ساتھ وہاں چلنا ہے سبھی لوگ وہ انہوں نے گاڑیوں میں بھرا اور بھر کر کے مرچاپور لے کر چلے گئے بہن بھولندے بھی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے جب دیکھا کہ لاہواز کے سارے لوگ آ گئے ہیں لاہوازیوں پر انہوں نے بڑا ناز تھا لاہواز کے لوگوں پر وہ بسواش کرتی تھی میرے ساتھ جب وہاں پر لوگ گئے اور جانے کے بعد جب وہ حال میں پہنچے ہیں وہ چنان پرچار کے لیے نکلنے والی تھی اور جب حال میں وہ گئے تو انہوں نے سبھی کو کھڑا کرا اور سبھی سے باری باری سبھی کا نام پوچھا اور کچھ اب بتاؤ تم لوگ کہاں سے آئے ہو سارے لوگوں نے بتایا میں نے بھی اپنا پرچے دیا اُس چیم نے سب سے لنبا لڑکا میں ہی تھا پرسنالٹی بھی میری ٹھیک تھی بہین پھولندے بھی نے کہا ہے اس لڑکیوں کے میری گاری پہ بیٹھال دو میں چنبیت رہ گیا جب میں گیا بہین پھولندے بھی کپڑا پہن رہی تھی اپنا ریوالور وہ ٹانگ رہی تھی اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم کونسی پسٹل سے گولی چلا لیتے ہو میرے پیر کاپ نہیں لگے تھے میرے ساتھیوں کیونکہ میں اس محول میں کبھی پلا نہیں تھا میرا پیر کاپ نہیں لگا میں کوئی جواب نہیں دے پایا اور جب ان کی گاڑیوں میں بائٹ کر میں چلا گیا چھانبے بیدھان سوا میں جب پہنچتا ہوں تو وہاں پر دیکھا ہوں کی جاتی کے لوگ اپنے چھتوں پر تلوار بلن رائپل بندوق لے کر کے چھتوں سے لہرہ رہے تھے بائن پھولندے بھی کو سوچنا ملی کہ اس طرف سے مجھ جائیے گا وہاں پر اس طریقے کے لوگ اس طریقے کا پردرسل کر رہے ہیں بزواس نہیں کریں گے میرے ساتھیوں بائن پھولندے بھی نے کہا موت ایک بار ہوتی ہے بار بار نہیں ہوتی ہے ان کے سینے سے چڑھا کے گاڑی چلنا لاسے گریں گی تو گر جانے دیجئے پھولند جندہ رہے گی تو بدلہ لے گی مر جائے گی تو میرا سمبان کے ساتھ اسٹی سرجن کر دینا یہ یہ لہجت ہے اس سیرنی کے میں ساتھ میں تھا ان کا گنر ایک مسلم ہوا کرتا تھا انہوں نے اپنی کمہ سے پسٹل نکالی اور کہا بیٹا اس کو لگا لو اور تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے تو اپنی رات پر اچھانے گولی چلانا پہنجی کو میں بچاؤں گا میں نے ان سے کہا کہ بھائیہ گنر صاحب مجھے تو گولی چلانے ہی نہیں آتی ہے انہوں نے متھا ٹھوک لیا انہوں نے کہا یہ کئی سی گلتی تم کر بیٹھے ہم نے کہا صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جلات دیش نے مجھ سے کہا کہ وہاں چلنا ہے میں چلایا میں نے تو کبھی پسٹل چھوا بھی نہیں گولی چلانے کی بات تو دور ہے انہوں نے بہین جی سے نہیں بتا ہے اس بات کو اور جب چھان میں بیدھان سو میں پہنچنے کے بعد وہ کاریال ہے پر پہنچتے ہیں تو بہین جی سے انہوں نے کہا اس بچے کو یہ اتار دیجئے یہ بھونکا ہے اس کو کھانا کھانے دیجئے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے بہین پوراں بی بھی نے کہا کہ کیا بات کیا ہے وہ بچہ کیوں اتر رہا ہے ان کو سن کا پیدا ہو گیا وہ میرے پاس گئے انہوں نے کہا بتا تجھے پرسانی کیا ہے میں نے کہا بہین جی یہ سستر کو مجھے دیا جا رہا ہے میں اس کو کبھی چھوا نہیں ہوں چلانے کی بات تو دور ہے میں اپنی رچھا نہیں کر پاؤں گا تو میں آپ کی رچھا کیا کروں گا بہین جی نے کہا تو میری گاڑی پہ بھٹ گولی پہلے مجھے لے گی تب تجھ کو بولی چھوئے گی اور میں نے دیکھا ہے اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے نکلتی چلی گئی ہیں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کو پر گولیاں برسا لے ان کو ان کے اوپر تلوار سے حملہ کر دے وہ بھیڑ ان کے سامنے آ جائے اور جب وہ بھیڑ میں پہنچی ہیں تو ننگے گھیپ میں وہ کھڑے ہو کر کے سماجواد کا نعرہ لگاتے ہوئے بوٹ مانگتے ہوئے میں نے اس درس کو بھی دیکھا ہے ادھانی پولندے بی جی کے بیچاروں کو سنا ہے ان کو دیکھا ہے میرے ساتھیوں یہ ججبہ تھا اس محیلہ کا ایسی سایہ ساپ اس محیلر میں دیکھئے ڈیش سوکی ڈیش کی نہیں ڈیش سوکی ڈیش سوکی چتورت مہلہ 20 کی چترد مہلا اگر 20 کی چوتھی مہلا ہے تو نشیدی بھارت کی وہ پرثم مہلا ہے اور اس دیس کا پران منتری مجھے یہ کہنے میں تنیبی گریج نہیں ہے میرے خلافے فائی جس کو کرنا ہے وہ کر دے اس دیس کا نشکرشت پران منتری اس دیس کی نشکرشت بھارتی جنتہ پارٹی نے اس مہلا کا سمبان دینے کا نام کام نہیں کیا میرے نترو اسے دبانے اور کچلنے کا کام کیا ہے میرے ساتھیوں اس لیے میں سارے لوگوں سے نیویدن کرنا چاہوں گا بہجن مکتی پارٹی سے زیادہ سے زیادہ سنگیام لوگ جھڑے دبے کچلے لوگ ماننے کسیب صاحب کے نتروت میں چلیں نشیدی اگر آج اس منچ پر بائین پھولن بیوی کی چرچہ ہو سکتی ہے تو نشیدی ان گریب دبے کچلے لوگ کی بھی بات بہجن مکتی پارٹی کرے گی ایسا مجھے بھسواس ہے میرے ساتھیوں انہی سبدوں کے ساتھ میں اپنی باڑیوں کو بھی رام دیتے ہوئے ادھرنی سنچالک مہدے کو بسیل دھنوات دیتے ہوئے یہاں پر اپستی ستمشت لوگ کو دھنوات دیتے ہوئے اپنی باڑیوں کو بھی رام دیتا ہوں جائے ہن جائے بھارت جائے